اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف فوڈ اینڈ ٹیسٹ آج میں آپ کے ساتھ چیکن اینڈ ویجیٹیبل جو سوپ ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گا بہت مزے کا اور ہیلتھی ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں ابھی جو ویدر ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور اگر آپ کو سردی میں گرم گرم جو ہے وہ سوپ مل جائے تو کیا ہی بات ہے کیونکہ سردی میں ایک تو بوڈی کو جو ہے وہ سوپ ووم رکھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے نزلہ سکام کھانسی سے بھی بچا جا سکتا ہے تو ریسپی کے ایک ایک سٹیپ کو دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ جب آپ گرمے ٹرائی کریں تو آپ کی جو ریسپی ہے وہ اخراب نہ ہو اور آپ اسے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بنا سکیں اور اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکیں تو ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو گنٹی کا بٹن ہے اس کو حال پہ کلک کر دیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا تو آئیے مزہدار سا سوپ بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک میڈیوم سائز کا چکن لیا ہے اگر آپ بون لیس لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن جو بون لیس والا چکن ہے اس سے جو سوپ ہے اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا تو ایک پہلی ہم نے گاجر لی ہے ایک پہلی گرین کیپسیوم یعنی کہ جو شملہ مرچ ہے وہ لی ہے ایک پہلی ریڈ کیپسیوم ایک پہلی سویٹ کون اور ایک پہلی جو ہے وہ سپرنگ اونین لی ہے جسے ہم خراپیاز بھی کہتے ہیں اور جو دوسری اجزاء ہیں وہ آگے جا کے ہم ریسپی کے اندر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پریشر ککر کے اندر جو ہے وہ اوئل ڈالیں گے اوئل جو ہے وہ ہم نے دو سے تین چمچ لیا ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ایٹ کریں گے اور ادرک اور لسن کے پیسٹ کو تقریباً دو سے تین منٹ تک بھونیں گے دو سے تین منٹ تک بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ چکن ایٹ کریں گے اور چکن کو تقریباً دس منٹ تک ہم نے بھوننا ہے تاکہ جو اس کا بلڈ وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے جو تھوڑی بہو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو اس لیے جو ہے وہ ہم دس منٹ تک اس کو جو ہے وہ اوئل کے اندر فرائی کر لیں گے فرائی اس لیے کرنا ہے تاکہ جو اس کا بلڈ وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور جو ہے تھوڑا بہو جو ہے وہ فرائی ہو جائے زیادہ نہیں اس کو براؤن کرنا صرف جو ہے اس کا جو بلڈ ہے وہ ختم کرنا ہے تو تقریباً دس منٹ تک ہم اسے بھونیں گے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اسے بھونتے ہوئے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیلیٹر پانی ایڈ کریں گے پانی کو ہم نے شامل کر دی ہے تو اب ہم اسے جو ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر پر لگا دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ گال جائے چکن تو ویسے ہی اچھی طرح سے گال جاتا ہے لیکن پریشر پر اس لیے لگایا ہے تاکہ جو جتنا چکن کا اور ہڈیوں کا ٹیسٹ ہے وہ اس کی یہنی کے اندر چلا جائے تو اس لیے جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ تک پریشر پر لگا دیں گے بیس منٹ گزر چکے ہیں کور ہٹائیں گے چکن جو ہے وہ اچھے سے گال گیا ہے تو اب جو چکن ہے اس کو ہم ایک برطن کے اندر نکال لیں گے ماشاءاللہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گال گیا ہے اور جو ہمارے پاس سوپ بچے گا یعنی جو پانی بچے گا اس کو ہم کڑائی کے اندر ڈال لیں گے اور الادہ سے جو ہے وہ ہم پانی نہیں ڈال لیں گے اسی کے اندر ہی جو ہے وہ ہم ساری سبزیاں ڈال کے آپ کو سوپ بنا کے دکھائیں گے اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا تو اکڑائی کے اندر جو ہمارے پاس سوپ بچے ہیں وہ ایڈ کریں گے دوبارہ سے جو ہے وہ فلیم آن کر دیں گے سب سے پہلے اس کے اندر جو کیرٹ ہیں وہ ایڈ کریں گے کیونکہ جو کیرٹ ہیں وہ تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے کیرٹ کو ایڈ کرنے کے بعد سویٹ کون ایڈ کریں گے یعنی جو چھلی کے بیج ہوتے ہیں وہ ایڈ کریں گے ایک دفعہ سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے تاکہ جو سبزیاں ہم نے ڈالی ہیں وہ جو پانی ہے سوپ ہے اس کے اندر مکس ہو جائیں اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بلیک پیپر ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو چھولے کی فلیم ہے اس کو آپ نے لو رکھنا ہے یعنی جو سوپ ہے اس کا سارا پروسس جو ہے وہ لو فلیم پہ ہی ہوگا ہائی پہ نہیں رکھنا جتنا آپ لو پہ پکائیں گے وہ ویجی ٹیبل جو ہے ان کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچھے سے آئے گا اور لو فلیم جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اور جتنی دیر میں یہ جو چیزیں پکتی ہیں اور جو ہم نے چکن سپرٹ کیا تھا اس کی جو بونز ہے وہ لادہ کر دیں گے اور جو چکن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے مقابل cameraman جونای خلاقxک�� اور جو چند ki جاؤے چند جا Certainly جاَ یو رکھی رو کیجا جاگر Medicalalgic جام جاנו جاگر جیر جا Do جاگر جو جاگر موسیقا 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 وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسان دو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح مٹروں پیزوں یا کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں پالک بھی ڈالتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہم میکرونی ایڈ کریں گے تھوڑی سی میکرونی یہ ایکسٹرا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میں تھوڑی سی جو ہے یہ بھی ایڈ کر رہا ہوں فلیم جو ہے وہ چولے کی بالکل ہم نے وہ لو کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو کلر ہے وہ تقریب بنتی ان سے چار منٹ تک جو سبزیاں ہم نے پکائی ہیں کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ بیٹن کی ہوئے ایگز ایڈ کریں گے جو ایگز ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چمچے سے ہلاتے جانا ہے ایک دفعہ جو ہے وہ سارے ایگز نہیں ڈال دینے تو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کر کے ڈالتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاتے جانا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے اور جو سوپ ہے وہ سلولی جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے تین ہم نے ایگز ایڈ کیے بیٹن کیے ہوئے کارن فلاور ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون میں نے کارن فلاور لیا ہے وہ ایڈ کریں گے جس کو میں نے پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چمچہ ہلاتے جانا ہے سارا جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں ایڈ کرنا اگر آپ سوپ کو زیادہ گھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں مقدار جو کارن فلاور کی ہے اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم ڈال سکتے ہیں کارن فلاور کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے دو سے تین منٹ تک جب اوبال آجائے تو آپ کا جو سوپ ہے وہ تیار ہو جائے گا اگر آپ کوئی ایکسٹرا جو ہے فلیور وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے چیلی سوس یا سویا سوس وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو سوپ ہے وہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم جو ہے اس کی فلیم آف کر دیں گے سوپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم جو ہے آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور مزے کا لگ رہا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لک ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ